نماز اللہ کی عظمت اور حقیقت کو انسان جب سمجھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس سے اظہار محبت و وفا مجھے کر رہی ہیں تو یہ جب تصور بیٹھ گیا کہ نماز اصل میں ایک اماری فرضیت تو اہی ہے ایک اصل میں اللہ سے اظہار محبت و وفا ہے لہذا اللہ سے اظہار محبت و وفا ہم نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہے تو یہ تصور باندھیں کہ ہم اس اظہار محبت و وفا میں کتنے مستعید ہیں کتنے جب وہ ایکٹیو ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اظہار کریں اور اللہ نے اظہار کے لئے پانچ موقع دے دی ہیں کہ صبح کرو دوپہر کرو پھر شام کرو پھر رات پھر اس کے بعد یہ عشاء میں تو گویا کہ اس طریقے سے اظہار محبت انسان کرے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اصل میں یہ عبادت جو ہے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں آپ انسان ہی سوچیں کہ اللہ ہر وقت ہم پر نعمتیں نازل کر رہا ہے بے شک تو ہونا یہ چاہیے ہر وقت ہم نماز میں ہو کیونکہ اس نعمت کا شکر ہر وقت ہمیں کرنا ہے لیکن اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ اس نے ہمارا سارا وقت نہیں لیا کہا کہ نعمتوں سے لطف اٹھانے میں لگ جاؤ صرف پانچ وقت مجھے دے دو اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میراج کے موقع پر یہ پچاس نمازیں تھی یہ پچاس جو پانچ بنی تھی اور پھر ان پانچ کو بھی اللہ پچاس کی جگہ پہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جب پانچ پڑھ لیتا ہے تو اللہ لکھتے ہیں اس کے نام ہیں کہ اسے پچاس عدا کی ہیں تو آدمی یہ سوچے کہ ایک تو یہ نماز فرض ہے اور یہ حقیقی بات ہے یہی ہے دوسرا اللہ سے اظہار محبت تو عشق ہے اور اللہ سے اظہار محبت عشق کیا ہے یہ ساری دین کی اور ساری روحانیت کی جڑہ ہے تو ہم یہ پورا کرنا ہے اس کا مراقبہ کریں جب اس کا مراقبہ صبح شام کرے گا اور جیس میں نے بتایا کہ مراقبہ کریں اللہ سے باتیں کریں روز دس منٹ کم سے کم اللہ سے بیٹھ کے تظہور باندھیں اب جب اللہ سے اونسو پیدا ہوگی اللہ کی محافظ کھلے گی تو نماز اس کے لیے آسان ہو جائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر حضرت بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ